تشریف لاتے ہیں عبداللہ عباس یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمین کھوئی تو تم کو اماں کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ کے نہ دانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو قابل احترام ججیس صاحبان قوم کے غیور محبی وطنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب صدر ازادی کسی بھی قوم کا بیش بہا سلمایہ افتخار تابناک مستقبل کی نبید اور قربانیوں کے ایک لازوال سلسلے کی تفسیر ہوتی ہے ازادی یوں ہی نہیں مل جایا کرتی ہمالیہ کا حوصلہ لیے سمندر کا زرف سنبالے سہراؤں کی خموشی سمیٹھ کر اپنے وار کر پھر کہیں جا کر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ازاد ہیں کچھ یہی ہوا جب ہم نے وفاؤں کے سلسلے دراز کیے سامراجی نظام کو ٹھکرا کر مائیں بھی گوائیں بہنوں کی اسمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا ننی کلیوں کو اپنے ہاتھوں سے بسند کرنا پڑا خون سے لکھی گئی اس تحریر کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے پاکستان سے مٹھی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے مٹھی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے صدرے دیوکار اس فردوسے مقدس کو حاصل کی ہوئے پچھتر برس ہونے کو آئے لیکن کسی بھی شعبے کو لجئے تعلیم، ثقافت، عدالت، معیشت، معاشرس، سیاست گرز یہ کہ ہر چوبہ زندگی میں ہم گیر اقوام کی گلامی اور تقلید میں مختلع ہیں آخر کیا وجہ ہے ہم اپنے مسلم تشخص کو کیوں نہ اوبار سکے عدالتوں میں انگریزی قوانین کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی فیصلوں کو جاری نہ کر سکے لیندین اور تجارت میں بنیاس امراج اور یورپی اقوام کے طور طریقوں کو اپنائے بیٹھے ہیں سودی کاروبار اور جوے کی مکتو جدید اقسام دھرلے سے جاری ہیں قائد کے فرمان کے فقط ایک زمین کے ٹکرے کا حصول درکار نہیں تھا بلکہ اسلامی اصولوں کی عملداری مطلوبتی کو بھلائے جا چکا اقبال کے خواب ایک ازاد منحج اسلامی ریاست کو کچھلا جا چکا جب ہوریت کی مالت جھپنے والے دندندھتے پھٹے ہیں اور قائد کے اصول کے سرکاری افسر عوام کا خاتم ہیں کئی دور پھینکا جا چکا ہے ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ایخا کے وطن کرز ادا کیوں نہیں ہوتا جناب صدر اس فردوسے بنی میں ازادی کا تعایر سر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حصل کی گئی اس زمین کا تقادہ تھا نفاز شریعت ہو سماجیات اخلاقیات معاشرت معیشت میں اولین ترجیح اسلام ہو میں نے طریقی اور آپ کو جنبش دی تو سابقہ سالوں کی طریق ہنا پن کر میرے ہاتھوں میں رچ گی میں سوچنے پہ مجبور ہوا کیا ہیا اس زمین کا تقادہ نہیں کیا انصاف اس کا حق نہیں کیا عدل اس کی ضرورت نہیں کیا علم اس کی رکجہ نہیں کیا ورد کی ادائیگی اس کا گوھر نہیں کیا سو سے بات معیشت اس کی بنیاد نہیں علیہ یہی سب تو ازادی وطن کے تقادے تھے کہ جن کے حصول کے لیے گھونی لکیریں کھینچ دیتی کھوپریوں کے منار تعمیر ہوئے جو گوریشے سے جان کو کھینچا جیا مگر ہم ٹھٹڑے ہیں کیونکہ ہمارا قواہ تھا دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے احباب دیوکار اب وقت ہے ان وعدوں کی وفا کا ازادی وطن کے تقادوں کو گلے سے لگا کر عملیت کی چادر اڑا کر اصول کو ہم نواب بنا کر اس کٹن پرخطر راہ کو مقصد جان بنانا ہوگا ازادی وطن کے تقادے انصاف حق اصول عدل اجتماعیت معاشر مبنی پر اصول اسلام کا حصول لازمی ہے سپارش رشوہ جوت ان پر بند رہا ہوگا تب جا کے ازادی وطن کے تقادے پر بڑے ہوگے اور میرا ایمان ہے جب اپنا کافلہ اصم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ اصم و یقین سے نکلے گا جہاں سے جاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا جو پانٹے کا دنیا میں روشنی اپنا وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا وصلہ